بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہن بھائیو میں آپ لوگ کو لیے آج شکرگنڈی کی ریسپی جس کو سویٹ پٹوٹوز بھی کہتے ہیں وہ بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ اس کے بہت فائدے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے اس کو چارڈ کے طور پر بھی کھیل سویل ڈیش میں بھی اور اس کو سنیکس کے طور پر بھی بنایا جاتا ہے آج میں دو طرح کی طریقے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کچھ ریسپیز اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاتی جاؤں گے آپ لوگ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو انشاءاللہ اس کے فائد بھی بتا رہی ہوں اللہ تعالی آپ لوگ کو سانیہ بانٹنے والے بنائے اور مجھے بھی سانیہ بانٹنے والے بنائے اور یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے یہ نمک لیا ہے نمک میں نے دس منٹ پہلے اس کو گرم کرنے پری ہیٹ یہ نمک ہے یہ نمک آم نمک جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں اس کو گرم کر لیا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اس کو میں سٹیم جس طرح آپ لوگوں نے ریڈیوں وغیرہ پر دیکھا ہوگا نمک اس میں ریت میں اور نمک میں شکرکندی بنائی جاتی ہے اور کچھ بیک بھی ہوتی ہے کچھ چارٹ وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے لیکن میں آپ لوگ کو دو طریقے بتا رہی ہوں کچھ آپ کو ویسے بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے پین میں ایک سے ڈیڑھ ٹیبسپون آئل ڈالنا ہے اور اس میں اس کو بوننا ہے اور دوسری طرف میں فائل پیپر میں لپیٹ کے نمک میں ڈالنا شروع کر دی ہے اور آپ کے سامنے بھی لپیٹ کے اس کو فائل پیپر پر جیسے فولٹ کرنی ہے اس طرح میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو پین میں ہم نے بوننی ہے اس کے لیے ہمیں بریک شکرکندی کے پیس چاہیے یا اگر موٹی ہے تو اس کو ہاف ہاف لمبائی میں کٹنگ کر لیں تاکہ اس کو بوننے میں اور ہندہ تک پکنے میں آسانی ہو جائے تو اسی طرح میں کر کے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اس کے بہت سارے فائدہ ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا دوسری طرف جس طرح فائل پیپر میں لپیٹنا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے دکھاتی ہوں یہ ایک فائل پیپر کا پیس لینا ہے شکرکندی کے ساتھ سے آپ نے فائل پیپر کا ایک پیس لینا ہے اس کو اچھی طرح ریپ کرنا ہے اچھی طرح فولڈ کرنا ہے تاکہ اس میں ائر کراس نہ ہو اگر ائر کراس ہوگی تو آپ کی اچھی طرح سٹیم نہیں ہوگی دوسری نمبر پر اگر اس کے اندر نمک چلا گیا یہ بہت سالٹی سی ہو جائے گی تو آپ لوگ کو کھانے میں مزا نہیں آئے گا تو اس طرح آپ لوگ تیار کریں گے تو آپ لوگ کو کھانے میں بہت مزا آئے گا یہ کونسٹیپیشن والوں کے لیے بہت اچھی ہے انٹی کینسر ہے انٹی لیور ہے اور اس طرح میں اس کے فائد بھی بتاتی جاتی ہوں آپ کا بنانا بھی بتاتی جاتی ہوں اس کو پانچ منٹ میں ایک سیڈ سے کک کروں گی اور پانچ منٹ اس کو دوسری سیڈ پہ اس کو پلٹ دوں گی اور اسی طرح فائل پیپر میں بھی اسی طرح کریں گے پانچ سات منٹ میں اس کو پلٹ دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر نمک بھی ڈال سکتے ہیں نمک کی لیئر بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے اس کو انشاءاللہ یہ اچھی طرح کک ہو جائے گی تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا پانی میں بوائل نہ کیا کریں پانی سے اس کے منرز ویٹمینز وغیرہ نکل جاتے ہیں اور ان کو ڈانپ کے رکھنا ہے ویسے نہیں رکھنا ورنہ یہ اچھی طرح کک نہیں ہوگی یہ میں نے پانچ منٹ بعد اس کو پلٹ دیا تھا یہ دونوں طرف سے ہماری کک ہو چکی ہے اب اس پہ چھوڑی ڈال کے ہم دیکھ لیں گے اگر یہ تیار ہو گئی ہوئی تو چھوڑی رام سے اس کے اندر گس جائے گی اگر تھوڑی سی بھی اسانی سے تھوڑی سی سختی ہوگی تو وہ اسانی سے چھوڑی اندر نہیں جائے گی یا شاشلی سٹیک لے لیں یا تطفیق لے لیں جو آپ کے پاس ایزی ہے جو شاپ چیز ہوتی ہے وہ لینی ہے اپنے ویسے نہیں کسی چیز سے تو یہ ہماری جو بھننے والی ہے دس منٹ میں تیار ہو گئی ہے پانچ منٹ ایک طرف سے پانچ منٹ دوسری طرف سے اور یہ جو فائل پیپر والی ہے میں نے دیکھی ہے یہ ابھی اس میں کچھ پیس کچھے ہیں یعنی کہ ایزی لی چھوڑی تو اندر جا رہی ہے لیکن ایزی لی نہیں جا رہی اس لیے اس کو تھوڑا سا ٹائم مزید دوں گی اب اس کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ مزید یہ پک جائے دوسری طرف سے بھی ہو جائے اور یہ چونکہ زمین کے اندر ہوتی ہے تو زمین والی جو زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سورج کی روشنی میں کھائے جائے تو اس کے فائد ہوتے ہیں اور اگر آپ ویٹ لوز کے لیے کریں گے تو دن میں کھائیں تھوڑی ایک آدھ پیس کے طور پر اگر جس کسی نے ویٹ بڑھانا ہے وہ رات کے کھانے سے تھوڑی دیر پانچ دس منٹ پہلے اس کو پاؤ اس کو سٹیم کا لینک اس طرح بھی کر کے اس کو کھا لیں تو ویٹ گین کرنے میں آسان ہو جائے گی یہ ہماری بنی ہوئی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے جو فائل پیپر والی ہے جو بریک والے پیستے وہ تیار ہو گئے ہیں باقی ابھی ان کو پانچ منٹ مزید میں ٹائم دوں گی تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گے اس کو پانی میں نہ بیک کریں اور اس کی کھیر بھی بنتی ہے کھیر بنانے کے لیے آپ پتیلے میں پانی تھوڑا سا ڈالیں اوپر سٹینڈ رہ کے اس کو سٹیم کر لیں تو اس کو چھلکے اتار کے اس کو میش کر کے دودھ میں پکا لیں کھیر بن جائے گی اگر آپ نے ہلوہ بنانا ہے تو چونکہ یہ رشہ دار ہوتی ہے اس لیے اس کو ڈرائی کرنے کے بعد اس کا پوڈر بنا کے اس کا ہلوہ بنائے تو ہلوہ بھی تیار ہوگا اور اس کو آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس کو بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں شاشر سٹیک میں یا جو آپ کے پاس سلاخیں ہوتی ہیں بار بی کیو کی اس کے اندر اس کو کر کے تو آپ کوئلوں پر بھی اس کو کر سکتے ہیں ہر طریقے سے اور اس کی چاٹ بھی بنتی ہے چاٹ بنانے کے لئے ایملی کا پلپ لیں اور اس گھڑا سا لے کے اور اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ تھوڑی سی چیزیں ڈال کے اس کی کیوپس کٹ کے اس پر چھڑکے اس کی چاٹ بن جائے گی تو ابھی میں سیمپل وے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کو آرینج لیمو اور چاٹ مسالہ اوپر چھڑکے آرینج چھڑکے آپ گرم گرم کھائیں اور سنیکس کے طور پر بہت مزائے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند ہے کہ بہت ایزی ہے زیادہ ساری لا کے رکھ لیں اور جیسے ہی آپ کا دل چاہے تو پانچ دس منٹ میں آپ گرم گرم اپنی آنکھوں کے سامنے بنا کے اس کو کریں یہ دیکھیں ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے آپ لوگ کے لئے یہ میں پیش کرتی ہوں اس کو انجوائے کریے گا اس کا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنی گھر والوں کا خیار رکھے گا اور میری ریسپی کو لائک شیئر ضرور کریے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ